السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں تمام احباب خیر و آفیت سے ہوں گے آج کا موضوع ہے انسان داری کے بغیر جنت میں داخل ہو سکتا ہے یا نہیں آپ تمام احباب سے گزارش ہے جو چینل پر نئے ہیں تو ان سے ریکسٹ رہی ہے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کو ضرور شیئر کریں السلام علیکم ورحمت اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ ہم آباد جنت کا حصول جو ہے اللہ کی مرضی پر موقف ہے وہ چاہے تو ایک بدکار اور زانیہ عورت کو ایک پیاسے کتے کو پانی پلانے پر جنت عطا کر دیں اور وہ چاہے تو بلا وجہ بلی کو اپنے گر قید کرنے کی وجہ سے کسی عورت کو جہنم میں بیج دیں ہمیں اس کا عمر کا پابندی کیا گیا ہے کہ دنیا میں رہتے ہوئے ایمان کے ساتھ اس کے احکام کی پابندی کریں اور جو اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم تک پہنچے ہیں داڑی کے متعلق ہمارے گزارشات حضب درزیل ہیں نمبر ایک داڑی رکھنا نصرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بلکہ تمام انبیاء کرام علیہ السلام کی طرقے ہیں انبیاء کرام علیہ السلام کی جتنے بھی پیروکار ہیں ان میں سے کوئی بھی داڑی کے بغیر نہیں نمبر دو داڑی رکھنے کی شریعت نعمور فطرت سے قرار دیا ہے جو انسان داڑی نہیں رکھتا وہ فطرت کے خلاف فرضی کرتا ہے اور اللہ کی خلقت میں بگاڑ کا باعث ہے نمبر تین داڑی رکھنے کی متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے جو انسان اسے نہیں مانتا وہ گویا سرکاری حکم کو ٹھکراتا ہے نمبر چار داڑی رکھنے کی مخالفت کو یہودی و انسار کفار و مشرقین اور مجوز کی مشابہت قرار دیا گیا ہے اور یہ بھی ایک ضابط ہے جو کسی کی مشابہت اختیار کرتا ہے وہ قیامت کے دن انہی کے ساتھ اٹھایا جائے گا نمبر پانچ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت بائقلاق تھے لیکن داڑی کے معاملے میں اتنی نذاکت کا حامل ہے کہ اس کے مخالفت کرنے پر دو ایرانی نومائندوں کو دیکھنا بھی گوارہ نہیں کیا نمبر چھے گناہ کرتے وقت ہر انسان اپنے اندر اس کے ٹیسٹ محسوس کرتا ہے لیکن داڑی کے مخالفت ایسا جرم ہے کہ اس کے ارتکاب پر انسان خوش ہوتا ہے اور اسے اپنے لئے باعث زینت خیال کرتا ہے اللہ تعالی ہم سب کو سننے اور اس کے اوپر عمل کرنے کی تحفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین